مصطفل مجد محمود اللحمت عبیل قاص وحلی بیتو یبینت تاہرین الماسومی خاندانِ زہرہ پہ بلند آواز سے سنوان پلیسا ہم میں شہر انسان کسی نہ کسی لانو میں کسی نہ کسی دھانو میں کسی نہ کسی دور اور کسی نہ کسی مور پر ہم میں شہر انسان کبھی نہ کبھی گھر میں کبھی نہ کبھی سفر میں کبھی نہ کبھی حضر میں کبھی نہ کبھی کونج میں کبھی نہ کبھی بازن میں کبھی نہ کبھی راز میں ہم میں شہر انسان کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں مقروض ہے آل محمد کے احسانات جس جس انسان کی لوحہ ضمیر پر یا تختی عدیدہ او دیر پر آل محمد کے احسان آتا کوئی ایک نقش نحفوظ و منور ہے مسلوہ کر سمجھ کے نہیں بلکہ فرض سمجھ کے پڑھے اللہ بڑی مہمانی بڑی نوازش دعا بوں کہ محمد رہے بیت محمد کا آدھا سیاہ راتوں سے اس ستارے تراشنے والا اللہ بانت شافوں پر بر وقت پھول کھلا دینے والا اللہ سہرہ کے سکوت کو گفتبو کے سلی کے عطا کرنے والا اللہ درست کو پانی پانی کو روانی روانی کو کامرانی کامرانی کو جوانی اور جوانی کو کہانی ادا کرنے والا اللہ محمد رہے بیت محمد کو اپنی پہچان کا وسیلہ اور سبق پر دینے والا اللہ محمد رہے بیت محمد کو محمد رہے بیت محمد کو محمد رہے بیت محمد کو خلق کر کے انہیں غور سے پھر اپنے آپ کو ضرور سے دیکھنے والا اللہ آل محمد کا اللہ پہ آپ کے محمد رہے بیت محمد آپ تمام حضات و مومنین کو اس فلشی عذاب پہ تشریف آور کا بہترین آجر اطاف فرمائے بانیان حدیس کا انتظام و انسلام میں خود بھی بانیان نشانت سلطہ علی خان بھائی مرسل حسن بھائی یہ میں بھی بانیا یقینی ہے اللہ جی ہے ہوتاں پر بھی آت رہا ہے ہوتاں میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ نیاز میں رہی ہے اجازت ہے اجازت ہے مولا میرے بھائیوں کے میرے قبول کرے آپ اجاز پر آنے پھر تین اردو والے ایک ساتھ سننا جہاد یا اکبر میں حافظ صاحب کو ایک انہی شکسیت ہے بھائی آکے بھائی 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 میںہ نصیب صاحب کی قصتل پر بھی آتوا ہے اب نصیب مißt死یر صاحب نے پڑھنا تھا پھاک مجھے انسو پہنے پڑھا ہے یہ کہاں یہ ایک کا تائم ہے میرے رجل میں یہ جبال پر ہاتھ ہے کہ میرے مرحبا ہم تو جبال ہم تو نہیں ہوتا یہ چکلے سری فال ہیں بخلصہ تھوڑا پڑھنے زیادہ نہیں سماد اور احاظ دنے وقت جائے پڑھنے بندہ پہلا فکرات کروں گا چہرے پڑھوں گا پتہ چاہلے گا کیوں گے پڑھنے پوری کائنات میں جس انسان کے چہرے کا اطمینام دے کر موت کی نفذیں رک جائیں اسے حسین کہتے وہ بولتا ہے جس کے پیم میں ملکتہ پہ آلے ہم نے ہر پھلتا نہیں بولتا حسین آپ کو اسے کہتے ہیں حسین چکین جانے میرے میں تھکا نہیں ہوتا میرے تبک کوئی نہیں تھی کہ اتنا تھکا ہوا مجمع پہلا فکرہ اس انداز سے دعا دعا مولا کے قسم خان کے روح کے موں کی خوشحابت نہیں انیس سو ستانوے سے جہاں تو سلسل نہ ہوگی دے رہا ہوں پہلا فکرہ کمالی عملوں میں آپ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں اسے بھولنا میں دعا کی لالت میں نہیں کہہ رہا ہوں امام حسین کی بادشاہ کی قسم میں صرف دار اور نماؤں بادشاہ کا دیکھ لیکھ 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 جو مقتل میں بیٹھ کے زندگی بانٹے اس نے حسین کہتے سلام آپ کو اسے پہتے ہیں آپ نے حق کرتے ہیں آپ کو حق کرتے ہیں امریکہ جگہ کرتے ہیں امریکہ مقابل مقتل میں بیٹھ کے اگر میں طریقہ نہ دوں تو میں باب علم کا بھٹا رہی ہوں یہ جو ہم کربلا سے کفن لے کے آتے ہیں یہ کفن ہی لے کے آتے ہیں زندگی لے کے آتے ہیں حسین کا مصدر پیچھے وقت ہے کوئی اچھی ہے کوئی سنی ہے حسین سب کا ہے بولی گا مقتل کو اچھا ہے آپ بڑے بھائی پیشیت سے پوری کائنات کی بادشاہوں کو ایک ساتھ آپ رکھیں حسین کی بادشاہ تک نظام ہی ادھا ہے ادھا بھی نظام ہے بالکل ادھا ہے بولا بھائی تک سلامتا ہے یہ بادشاہ ہی ایسا ہے اس کا نظام ہی ادھا ہے جتنا بڑا بادشاہ اس کی جتنی بڑی سلطنہ اس کا پرچاہ کسی دوسرے ملک میں نہیں رہتا ہے بہتا ہے بہتا ہے بہتا ہے حسین کا باستہ میں بتا سمجھا ہے اس کی جتنی بڑی خوض ہے جتنی بڑی سلطنہ جتنا بڑا سکھا جنتا ہو اس کا لیکن اس کا پرچاہ دوسرے ملک میں امریکہ جیسے ملک کا پرچاہ پاکستان میں لے ہویا تو پرادر کے مقدمہ ہندوستان میں پاکستان کا پرچاہ کوئی لے رہا ہے پاکستان میں ہندوستان کا پرچاہ کوئی لے رہا ہے کائنات کا ایک ہی بادشاہ ہے حسین جس کا عالم جو چاہے جہاں چاہے لگا ہے ارحاظ نہیں ہوتا تو پاکستان میں ہوتا ہے اس حسین کو پیلی سکھو بھلا آپ کا آباد اشاہ رکھے جوڑا پڑھے بھوڑ بھائی انے والا سمتیں پڑھے ہے خواہر ہے آپ بہتے ہیں اس کے لئے اس کو رہا کے انٹرونو آنا تھا تو بھائی اللہ کم چیزات ہے ایک سوٹیس سکور بنائے گا کشی تو ہوئی ہو اس نے بڑی کشی لیکن یہ دکھ نہیں تھا لیکن کسی لگتا ہوں مجھے کہ میں بڑا اچھا کہنا تھا لیکن لوگ دعائیں کر رہے کہ ایک جائے افری دی آئے چوڑا فرحاں چونکہ یہاں محبہ بھی بڑی میرے قسم سے مکنگ جانیے آپ موٹوں کے دریاں پھجانا کوئی جانا یہ سارے چہرے ہمیشہ مجھے دعا اور جوا دی ہیں میں نے علی خان سلام سے پہلے پر وہاں سے تبیر چیئے میں نے لیکن یہاں بادشاہ دیکھتے ہیں میں نے لیکن تو چاندہ ہے کہ نمتا ہے نمتا ہے ہاں چاندہ ہے لیکن میں نے کہا امام بادشاہ کریم ہے یہ جو بیٹھ جو ہوتا ہے نمتا ہے یہ مجھے جو مفت میں دعا دیکھتے ہیں تو وہ کچھ بھی نہیں پڑھا مجھے دعا دیکھتے ہیں حسین جیسا بادشاہ کوئی نہیں پوری کائنات میں یہی میرا موضوع اور کسی پر میں نے مفتن کرنے فکرہ سم اس این سے بڑا باقشاہ میں چیلنج کر کے کہہ کمالیاں والوں جو زندگی میں نہیں بولا اس نے بولنے کی زمانت دیکھتے ہیں کہ یہ موضوع سے فکرہ کوئی بندہ شیعہ ہے جو چھپ رہے کے دکھرے مانی تاثیر کی خیرات بناس کرنے ہی چھوڑا اللہ کے گھر میں یہ حج پہ کتنے مہمان تھے پچیس لار پہتیس لار کتنے تھے حسین کے گھر میں چہلنگ پہ کتنے تھے چار کروڑ اللہ کے گھر میں پہتیس لار حج کے لیے حسین کے گھر میں چار کروڑ زیارتِ حسین کی پہلے مومن سے آخر مبالی تک چھوڑے ہوئے ہاؤں ہشامہ کی دارت نے دل بولے تو دل بولے اللہ کے گھر میں پہتیس لار حسین کے گھر میں حسین کی زیارت کے لیے بابا جی چار کروڑ وہ جو پہتیس لار تھے وہ پہتیس لار فرقوں کا مجموعہ تھے میں راضی نہیں ہوا اپنے سکر میں لیکھوں گا وہ پہتیس لار چار کروڑ گیا پھر تحسید اور خیرات ماندے کا فائدہ ہی کیا ہوئے وہ جو پہتیس لار تھے وہ تیہتر فرقوں آپ میں بادشاہت انظام سمجھاؤں تیہتر فرقوں کا مجموعہ تھے جو حسین کے گھر گئے تھے وہ صرف ہسنے نہیں تھے پچیس لاکھ نے کھانا خریر کے کھایا اللہ آپ کو سلامتے کے حق یہ نہیں کرتا ہے تُو جیئے تُو سلامتے پچیس لاکھ نے کھانا یہ حق نہ ہو ہمیں بردانچ ہو ساڑے تین کروڑ یا چار کروڑ میں سے کسی ایک ظاہر سے مرضی کے ظاہر سے کہ وہاں پہ لندر کا نظام کیسا ہے جس ظاہر سے پوچھا اس نے کہا جلنک کا ماہول تھا جو سوچا وہ سامنے آگئے جو بھی مانگا وہ میرے گیا وہ میرے گیا حسین فطرت کو حکومت کرتا ہے حسین فطرت کو بدل دیتا ہے حسین لیچر کو تبدیل کر دیتا ہے حسین نظام پر اپنی مرضی سے چلاتا ہے چار اناثر سے ساری کائلات بنی ہے مٹی پانی ہوا ہوا ہر اناثر پہ حسین کی حکومت خائم ہے مٹی و مجلس ہوا میں جو ہے پانی کی سبیلے آگ پر ماتا تھکرنا مجھنا نہیں پیتا آدمین نے یہ بڑی حسین کی باہتا ہے حوام جو ہے پانی کی سبیلے آگ پر بھی یہ تو بڑا معمولی فکرہ ہے نیچر کے ناروی چین نیچر تکیلی ہوگی حسین نے پتل کی دکھا ہے ہم نے کسی کو پہچاننا ہو تو ہم چلاک چلاک دیکھتے ہیں حسین پچھا کے دیکھتا ہے کون اپنا ہے کون پر آیا ہے وہ سوچ کے بولتا ہے وہ چھتی نہیں ہے کسی اپنی میں بتاتے گا مولا آپ آباد رکھیں ہم چلاک چلاک دیکھتے ہیں کون اپنا ہے کون پر آیا ہے جتنا کہوں گا تو یقینہ نے دیواریں بھی علی علی بولیں گے جس کی سمجھ میں بھی فکر آ گیا وہ جلدہ تک فکرہ بھولے گا نہیں ہم چلاک چلاک دیکھتے ہیں کون اپنا ہے کون پر آیا ہے حسین پچھا کے دیکھتا ہے کون اپنا ہے کون پر آیا ہے ہمارا اور آپ کا دیا پچھانے جلانے کا اندازہ اور ہے کائنات کے بادشاہ کا نظام اپنا ہے جلال بھی پچھایا تو کسی نیاز سے پچھایا ایک دیا شاہ نے بہتر ہو گئے نوشن اندھیرا خود پرے شاہ ہیں کچھا کیا تھا چلاک دیکھتے ہیں مالے گھلے کہ نہیں کسی سے عداوت حسین کی سانسوں پہ بڑھ رہی ہے زخاوت حسین کی ہزار کے حجوم سے کہتو کے چھپ رہے قرآن کا دعا ہے زخاوت حسین کی ہم ترام زرادہ حسین کچھ آگے نیتا ہے کون پر ہے کون پر آئے ہیں ہم کسی کو کم تر کہیں تو کہتے ہیں وہ خاک ہے نشمن دریاء چھینے لے تو حسین امیتی کو اتنی عزت دے لیتا ہے امیتی سجدہ گاہ پا جاتی ہے دیرہ پر ایسان میں ملون نے کہا سجدہ گاہ پر سجدہ ہوتا ہی نہیں حلیل کہتے ہیں اسے اس میں سے حسین کا خون تو نہیں کار پناہے حسین کم شامل ہے میں نے اسے چیپ لے کے بھیجی میں نے کہا تو بھی حیاء آ کر پورا قرآن چوم لیا کر وہ صفحہ چھوڑ جس میں شیطان لکھا ہوتا ہے ایک فکرہ میں آز کر رہا ہوں تو وہ آ لینے کی نہیں ارشت تو شیہ ہے شیہ کی خر پیدا ہوا وہ چھپ رہا تو دکھو دینا پہتا دیکھا کون اپنا کون پر آیا خاک تو خاک شفا بنایا ہو شائز پانی انسان کی پنیادی تقیم ضرورت قرآن میں بھی پانی کو سندگی کہہ کے پکارا پانی نہ ہوگا دنیا کا نظام رکھ جاؤ پانی سے ہریالی پانی سے سبزہ پانی سے کھیر پانی سے رگ پانی سے پھول پانی سے الار پانی سے کھیر ہم جو کھانا کھاتے ہیں وہ بھی پانی کی بجا سے ہوتا کھانا نہ ملے ہم کچھ دن زندہ رہ سکتے ہیں پانی نہ ملے انسان مر جاتا ہے کرو سلام حسین ابن علی پر جس نے کربلا میں پانی کی ماہیت پتل کے رکھ دی کربلا میں جنہوں نے پانی پھیا وہ مر گئے جو پیاسے تھے وہ زندہ ہے جو پیاسے تھے وہی زندہ ایک انکار کا صدقہ ہے انسان زندہ جو اس وقت روئے زمین پر ہو رہا ہے ایک انکار کا صدقہ جو حسین نے بیر سے انکار کیا کیا جواب کیا ہے مجھ جیسا مظاہر ایک فکرہ ہے پتہ نہیں کیا تاریخ پانے سے یعنی کبھی بھی موجود جیسے تو ہی کا محافظ حسین ہے انبیاء کا مقدر حسین ہے قرآن کے دعوے کی دلیل حسین ہے قرآن کا دعوہ ہے شہید زندہ ہوتے ہیں نیزے پہ قرآن پڑھ کر بتایا یوں زندہ ہوتے ہیں ایک ہی جواب میں نے بادشاہ دیا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے بایر ہی نہیں کرتا منہوں نے کوشش و فریق کی کہ حسین بیر کر لیکن سب آپ ہی ایسا تاریخ بھی حیران ہوگی یزیدہ بھی پریشان ہوگی اور یہ بھی موجودہ ہے کہ حسین کم بھی مطمئن تھا حسینیت آج ہے مطمئن یزیدہ بھی پریشان تھا یزیدہ آج ہے پریشان آج کی پریشانی سمجھ گیا گلی گلی محسین کا عالم ہے ماتم ہے پرچم ہے دلوس ہے کل کیا پریشانی تھا طاقہ بھی تھی خزانہ بھی تھا لچکل بھی تھے دولت بھی تھی کیا پریشانی کی کا یزیدہ ایک ہی پریشانی ظلم کے رخ پر خوف تاری کیوں کٹ گیا سر بیان جاری میں شیر پڑھنا چاہتا ہوں دلوں کے اتر گیا تو پڑے ہاتھ دیچے لی رہے گا ظلم کے رخ پر خوف تاری کٹ گیا سر بیان جاری بڑا شور مچایا گیا کربلا میں دو شہزادوں کی جنگ تھا پروپر گندہ کو عادت مگ گئی ہے نا پہلے بھی جنگ پڑی اکسارہ لے کر کربلا میں دو شہزادوں کی جنگ دو شہزادوں کی جنگ ہمارا بچہ بھی نہیں مانے پہلے بھی دو ڈاکٹر پڑی رہے ہیں علی کے خلاف تقیبی رہے ہیں مولا صدقی دراز کرے ہیں طاکٹر زمین اختر ساتھ کی انہوں نے ایک فکرے میں دونوں کا مو بات کر مولا انہوں نے دیر تک سلامت رکھے مجھے سب سے زیادہ عزیز ہیں یہ فکروں کو پڑے ہو جائے ہیں انہوں نے ہزاروں کے مجمعے میں تقیبی جنگ میں بیٹھ کے اعلانی طور پر مجلس عزیز میں کہا انہیں روکو جو علی کی خلاف بھوک رہے ہیں برنا ہم وہ پڑھ دیں گے جو آپ تک نہیں پڑھا مولا کعبار شاہر کے بولا کریں سیکھنے بولا عبادت چک پہ رہنا کہ بہادی کے دلیلی نہیں زاکر میں انتہانی نہیں ہے زاکر میں ساتھ آبن کے لئے برنا ہم وہ پڑھ دیں گے پڑھ دیں گے جو آپ تک نہیں پڑھا گیا قدیر کا کیا مکسکتا حاج میں آپ سکتا ہوں یہ تو مولا ہے تو کئی مرتبہ مولا نے افرما دیا یہی ہے دعوت ذو روشیرہ سے لے کے قدیر تک کئی موقع ہے قدیر کا کیا مکسکتا پہلا انہوں کا ممبر سبا لاکھ آجوں کا مجموعہ خرم دی پی علی کیا مقصد تھا ایک ہی مقصد علی نے دعوت کے پڑھا جاتا ہے یہ نے دعوت کے سنا جاتا ہے میں کسی دعوت پہ آج ہوں فکر اینا چھوڑا نہیں تھا علی نے ڈال کے پڑھا جاتا ہے مولا کرچاہ میں دعوت فرمائے آلا مناصر با شہید کے اُڑکا ہے پڑھا کھنٹی فکرہ مجھے اپنی زندگی سے زیادہ شہرہ سے پیارا ہے وہ فکرہ کیا فرماتے تھے وہ فرماتے تھے زندگی بڑی پیاری ہے زندگی بڑی پیاری ہے زندگی بڑی پیاری ہے لیکن کیا کریں انی زندگی سے زیادہ پیارا زندگی بڑی پیاری ہے کیا کریں انی زندگی سے لوگوں نے حسین کو بیسے پاننا چاہیے زمان نے کہا حسین ہر اس انسان کا امام ہے جس کا سمیر زندہ اور سلام آگا ہے شیعہ سنگی کہہ دی دو چندے پڑھتی ہیں کشن کے ساتھ ایک ارم ایک ریس یہ لگے پڑھا جاتا ہے یا یہ نہیں باتا جاتا ہے جو علم تقسیم چکتے ہیں وہ جنچہ حضرت کے اقرار دیکھتے ہیں استاد کہتے ہیں آپ یہ نہیں جانتے ہیں نہ بتانے آئے کھانا تقسیم ہوتا ہے غربت کے اقرار کے بعد کھانا دے جاؤ بھئی کوئی پاہ کہہ سبادشاہ دونوں چیزیں اس سب کے ساتھ تقسیم بڑے سے بڑا عالم اور یہی کہتے ہیں آپ بہتر جانتے ہیں میں سبت سنانے آیا ہوں حسین کا لنگر بنتے غریب اور کروڑ پتی ایک ہی کتار میں جھولی پھیلا کے کھڑے ہو جائے ہیں آجے کھڑے ہیں میں آتھ کے ایک کھڑا میں ملتظر کھڑا کہ آپ آئیں اور میں بہترین کے ساتھ پڑا کروڑے ہیں کیسے آگے ہیں بہترین کھڑے ہیں بہترین کھڑے ہیں امیدے ہیں ٹوہڑے ہیں توجہ دکھیں گے نہیں اچھا پس جانتے ہیں اپنے پس جانتے ہیں کسی نے تو کہاں کہ توجہ ہے ورنہاں پر آگمی آہ کے بہترین کھڑے ہیں تو ہم میرے جمسیل وہ کون ملعون نے بیعت مانگی حسین نے کہا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر اس فکر کے لازت بڑھ رہے ہیں بس اور دعا دے حسین کہنا کیا چاہتے ہیں یا مجھ جیسے کا کیا مطلب ہے تجھ جیسے سے کیا مطلب ہے علی کا بیٹا یہ کہنا چاہتا تھا تُو اور ہے میں اور ہے میں زندگی کا نور ہوں تُو زندگی پہ دا دونس میں پڑھوں گا اگر یہی دات کا آل بڑھ رہا ہے پہلے میں چلے پھٹی 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 دو میں زندگی کا نور ہوں تُو زندگی پہ دا میں فکرِ انبیاء کا آمی ہوں تو با دماغ میں کسی معمولی شہر میں کھڑے ہوں گے نہیں پھڑا میں کسی گاؤں بس دیاد میں نہیں کھڑا ہوں یہاں بڑے بڑے آلوں کے خطاب آپ نے سنے ہوئے ہیں میں بہت چھوٹا نوکر امام حسین کا نہیں کوئی ایسی جانب نہیں ہے صرف درباہ سے خیرات ملی ہیں پس اسی خیرات کو میں نے تقشیم کر گیا آپ نے چہرے پڑھ لیں میں زندگی کا نور ہوں تو زندگی پہ دا میں فکرِ انبیاء کا ہمیں ہوں تو بہت دماغ میں لے دور ہوں تھی ان کی تو کوفر کا سورا سورج کے سامنے کبھی چلتا نہیں چلا تو آپی نہیں بولا اس نے کہاں دا آپی وہ شاید کسی داکھتا تو اس نے مولا آتا ہوا دیکھتا اٹھے پہ ہاتھ مولا آتا ہوا شیر میں نے اپنگنا ہے تو میں تفرمائے یہ کمالے والو یہ شیر ضرورت ہوگا میں زندگی قانون ہوں تو زندگی پہ دا میں جبنے اپنی آقامی ہوں تو بہت دماغ میں رہ گنا ہوں تھی ان کی تو کفر کا سورا سورج کے سامنے کبھی چلتا نہیں چلا تو مجھ سے پہید کیسے نہ چلتا ہے چلتا نہیں میں کون ہوں فرسان جب میں درام ہوں سہرہ کا لال ہوں تجھ سے تو بے شمار ہے میں بے مشاہ ہوں میں زندگی پہ دا تو زندگی پہ دا بسم اللہ بابا جی چھوٹا لازم میں لکھانے نہ لگتا ہے تو بار بہت بڑا ہے تو میں نے کراچی میں اپنی آقام کے بارے سے بھی چار بسنے پڑے یقین جانے یہ ایک ہندیہ کی بزرگ وہاں تشید فرما تھے میں نے اس کے لئے جو جو بلتا ہے نا وہ حسین کا کچھ نہیں لگتا ہے انہوں نے میرا پیشانی چونکے کہا کہ تجھے ممبر کی تہذیب کا پتہ ہے تجھے پتہ ہے کہ کون سا لفظ کیسے لیکھنا جائے میں نے بھی شعور کی آفر بلدن پڑا خیراب ماتا ہے تو بات چاہو گیا مجھ جیسے سے کیا مطلب ہے تجھ جیسے سے کیا ملا اور فرق کیا ہے حسین کہنے کے چاہے کہنے یہ چاہتا کہ محمد کا بیٹا یزید اگر تو تخت و دادگر سے بھول گیا ہے کہ تُو کون ہے تو میں کون ہوں آج تجھے میں بنا دوں تُو کون ہے میں کون ہوں تُو ریکزارے دستے امیہ کی بھولے میں آگے نہیں پڑھوں یہی چھوارے جانے دا ہوں آپ کی بلتی میں سرسو کون ہے کسی کا محطابق مات کرے تِرونہیں اسے سے صرف اسمار قدالتی ہے پوری شرد بھی شکل دار رہو گا انہاں کے معلومہ انہاں بہت شکل دار سے نسٹ کو اینکار کی تہزیب کو فالری ملہوز ہے اس سے بہتار مطلب مجھے لفظ ملے گئے بہت بڑا باتشاہ ہے حسین مجھے ساکیر موقت کو بسنے لفظ ملے گئے تو ریکھ جا رہے سوئے گا نہ تو بنافتی جا کے نہیں نہ ہی بنافتی ادا کرے کر کبھی دعا وصول کرنے کوشش کی لفظ اصال کر کے ہمیں شکواہ وصول کرنے کے آدھا کیا نہ نام کی حوث ہے صرف ان کے دربار میں مجال کا اصطابق کوئی بھی اور مقسم نہیں ہے یہ ممبر پہ ہاتھ رہا کے قسم دے رہا ہوں نام کی تو حوث ہے ہی نہیں تو ریکھ جا رہے انصاف کم رہ گیا ہے ہماری قوم میں مانا آپ سے انصاف مانگ رہا ہوں اور مصر رہا ہوں مصر سنیے گا کہ وہ شایدی صاحب سے رکھا ہوں مصر صلی تو ریکھ جا رہے بولا مجھ اس طرحیت میں سمجھا کہ پرس میں کیا پڑھ رہا ہے بچہ بچہ یاد رکھے گا کہ یہ مجھ سے دیکھا پڑھا تھا تو ریکھ جا رہے دشت امیہ کی دھول ہے میں وہ ہوں جس کا نقشہ قدم بھی حصول ہے وہ سوکے بولتا ہے وہ بے شک نہ بولے اسے عادت نہیں ہے وہ چھپ رہے تو داتے نے وہ بہت قدم چھپی لے تیری زندگی ہو تو جیئے تو ریکھ جا رہے بولا ہاں پہ بلند کر کے یہاں نالا لوگ امام رضا دے رہو دینا محصہ ہو گئی نالا ہے نالی سنیے گا مر جانا ہے جن تبیر تو نکاح تک ہے پپر نہیں ہے چند مسلے ہوتے جو پہچان کے یہ کافی ہوتے ہیں ہو سکتا یہی مسلے میری پہچان بن جائے تو ریکھ جا رہے مسلہ میں نے آپ پڑھنا ہے آپ کا انتہان دے آنکھ مالیا والے آج سے پہلے اس خیال کے یہ مسلہ آپ نے سنا ہو میرا حق کیلے بند آتا ہو گئی تو ریکھ جا رہے دست امیعہ کی بھول ہے میں وہ ہوں جس کا نقشہ قدم بھی حصول ہے تو اور کچھ نہیں ہے ناصر کی بھول ہے اور جا کے پڑھوں ملاحبت آباد ہے بولتا دو ہے دست امیعہ کی بھول ہے ہر بندہ ایک دست امیعہ کی بھول ہے دور ایک زہر ہے علی خان کا بجو کرمہ ہے شہیز ہے مولد رہے دھائیوں کے ساتھ تو اسلامت رکھے دور ایک زہر ہے دست امیعہ کی بھول ہے کال اس وقت تک بیٹھ کے نہیں کھڑے ہو گئے علی غزی کرو بسوں کی قیمت نہیں میں بہت بہت چھوٹا نوکر بہت چھوٹا نوکر امام صلی اللہ کا تور ایک دارے دست امیعہ کی بھول ہے میں وہ ہوں جس کا نقشہ قدم بھی رسول ہے تو اور کچھ نہیں ہے ناصر کی بھول ہے میں وہ ہوں جس پہ نازا خدا کا رسول ہے میں وہ ہوں جس پہ نازا جو بھائیت مانگتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے سامنے رہاں میرے ہاتھوں بھائیت کرنے وہ چھک جائے میں بڑا ہو جاؤ وہ چھک جائے میں بڑا ہو جاؤ شہیزین نے بھائیت مانگی اس کا نقشہ قدم بھی رسول ہے تو اور کچھ نہیں ہے ناصر کی بھول ہے تم مجھے چھکانے کیا علاقہ رسول ہے تو سن لے میں کون ہوں میں غازہ وقال رخے کے دگار ہوں کیسے جھکوں گا تو اسے نبی کے سوال کیا علیہ کیا علیہ کیا علیہ کیا علیہ تو رکھا رہا دوستے ہو ای آئے لیں تو شہزادوں بھی جاندے تو شہزادوں بھی جاندے بچہ بھی نمائے نے رہنا علانیہ طور پہ شہید محسن لکھبی کا بیٹا حقید محسن علانیہ طور کا کمالیہ کے اس تاریخیستمہ میں علانیہ طور پہ کہہ رہا بڑا فرق ہے جنہوں ہوتا لکھا ہو یزید اور حسین اور حسین ہے یزید معاویہ کا بیٹا ہے حسین فطول کا ناظر یزید اور حسین کا بڑا فرق چار رجلوں فرق بچوں کو بھی سمجھ گیا وہی فرق ہے جو آدم اور ابلیس نے مولا آپ کو اب آپ شادہ کی تنا چاہتا کچھا کچھا آپ سن رہے ہیں مجھے آپ کی سماسے کے بھروسہ کا چند فکرات کرنا چاہتا وہی فرق ہے جو آدم اور ابلیس نے حسین اور عسین کو وہی فرق ہے جو موسیٰ ون serوں نے حسین اور جزید نے وہی فرق ہے جو ابراہیل اور ممرود میں ہے یعنی وہی فات ہے توυڑانہ تو برون دوی ہے اس کے هانی سارتا کھی آہ kole اس میں شاگے کا ہonsin کی آہ برنگ پر زمانہ اور کہ یہی رنگ سکائیوی بچے بچے کو بتا ہے کہ کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں sectors ہے بچے سکتا لکھا ہے بے شک شیر بڑا تھا میں نے اپنے لاب دا ظلم کے رکھنے خوف داری ہے کٹ گیا شاہ کا یہاں جا رہی ہے کون مان سکتا ہے کربلا میں دو شاہ دانوں پہ جانتا سابر اور ظلم کا تقابل کیا ایک شہن شاہ آئی بھیکاری ہے نہیں 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 میں چلتی کرنے ہوں دار کے معاملے میں میں نے چالتے پاس کسے کام کی جائی ہے کہنے جی دستیق پدر کی نکیتی ہے شاہد وہ سنسل سنگا رہے ہیں چار سطریں اور آخری زہمتیں میں تمام ہوں ہر دل عزیز ہستی آپ کے سامنے روح خالی اچھو بسکرہ تو آپ پیتن جانتے ہیں میں نے دار کے معاملے میں کبھی چلتی نہیں کی چار سطریں آپ کی لئے چار سطریں میں لئے چار دمکھیں چار عزاست جب تک جیوں گا نا صلی اللہ کہ اتنے چھوڑے نوکر کوئی سرداؤں ہیں یہ بڑی خیلال سکتا ہے مر بھی گیا تو ہو سکتا ہے میں نے مرنے کے بعد یہ چار مسئلے کی آدھا کھر مجھ جیسا عزاست جیسے کی جسے آپ پر دادی نہیں دیں بینی آزی کی بے پرواہی ہیں کوئی شکا کوئی شکا ہے کمالیہ ہے اور آپ کی توجہ مکمل ہے اس میں ایک ایک جوان عزاست کے طب جو سکر کی جانے مقصور ہے اور یہ موجزہ ہوتا ہے فرشہ جاں اب اتنی روحانیت سانس لے گی اسے کھر کے لئے چار سطریں ہیں بابا جی میرے لئے چار دمکھیں تو کون ہے میں کون تو شاہ کا سن بچوں میں سمجھا کے جاؤںنا کیا فرقہ دو گھنٹیں پڑھنا پڑھا بھائی فرحان کو بٹھا رہا تھا اس لئے زائر ہی ہونے کے لئے پچیس رجب کو میں نے آنا ہے پھر کمالیاں ٹھیک ہزو پچیس رجب کو میں نے ہاتھ بھی دے گی ٹھیک ہزا ہے ٹھیک ہزا ہزا ہے ٹھیک ہزائی نازی مطمئن اتمناء نے کل قصیب ہو گیا کہ مساہبان مرد میں خیل ہوگے پڑھا ایک بھی لفظہ ہونے کہ ہم دیشان نہیں ہے اگلے سال کے اس دن تک دیواروں سے بھی اس مسلح کی آوازیں آپ کو سمائے گئے میں آپ کی آنکھوں کی طرف دیکھ رہا ہوں کہاں آپ کے بچوں مجھے تبی کریں یہ میراج ہوتی ہے ہم میں تک کی جب فضائر میں آکھ امام تو شر بسند شورش شیطان کی پڑھا میرا وجود سورہ رحمان کی پڑھا سوچ کے دا دیتے ہیں میں نام رہ کے دا دیتے ہیں وہ کون صداقہ پڑھ رہا ہے سکر سنا کر ذاکر نہیں مولد انہیں آپ آرکھیں چھوٹ رہا ہے تو شاہد بسند یہ جنہے ہوئے ہاتھ ہے سیعزادے کے ایک حسینی مومن مواری کس پاکھنے ناہاری ناری ناری میرا مجود سورہ الرحمان کی طرح وہ مجھ سے بیت مانگے گا جہانتا نے فرق کیا ہے پیدا ہوا ہے تو اب وہ سفیان کی طرح اُتلاحوں نے زمین پر قرآن سورہ الرحمان کی طرح سورہ الرحمان کی طرح شورش شیطان کی طرح میرا مجود سورہ الرحمان کی طرح پیدا ہوا ہے تو اب وہ سفیان کی طرح اُتلاحوں نے زمین پر تُو جانتا نہیں تُو رج سے ہے جو مجھ سے عزل ہی سے بھور گھر مجھے جانتا ہے اُتلاحوں نے زمین پر قرآن محمد کی بیٹی کا سلم کے پھکڑے اٹھانا مانا ہے محمد کی بیٹی کا سلم کے پھکڑے اٹھانا محمد کی بیٹی کا مقتل میں قاسل کے پھکڑے اٹھانا محمد کی بیٹی کا سلم 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 کے پھکڑے اٹھانا ڈھانا شیلوہ شہزاد شہزاد ڈھان شكس ڈھان میں смож سرکاری ابن طالب نے کوری زندگی رسالت میں آپ کی انفادت وہی سب انتائی آئے مسئل سے اس لئے سب سے مشکل اندار پہ جائے کاسل سب سے مشکل اندار مولا کی قصر ہر شہید نے جانتا مولا کی اُسین نے روکا نہیں نہیں روکا اے اکبر جیسے زبان پرینوں کا غاز میں سے بھائی کو روکا ضرور ہے لڑنے سے روکا جانس نہیں واحد ہزتی ہے شہزادہ آسن سستر مرتبہ ایداری کوئے روکے کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں تو چلتا ہے تو ملے آسن دکھائی لے دیکھا میں نے اس بزور کی منت کی ہے دل میں دارتے دل میں دارتے رسائل ہے نا آسوال آتے بنابٹی مجنس میں نے کبھی نہیں پڑی دو چر فکریں سوناس غریبی غریبی کی میں نے کہا میں اختتام امام حسین فکر رہوں گا اور بھائی سے کی منت ہے کہ امام حسین کا میرا دل ہے پہنے کیوں ایسی دل بن گیا ہے یہ جڑے ہوئے ہاتھ دیکھئے لگا ہر شہیر نے ماں صدای بیتان مانگی لگا تو ماں نے خود تیار کر آئے یہ کربلا ہے یہ ہر انسان کی سمجھ میں نہیں تھا ایک خیمے کا منظر ایسا تھا کہ ہوروں کے باہر کھل گئے وہ خیمہ تھا حسن کی بیوہ کا خیمہ منظر کیا تھا ایک چراغ ایک بستور ایک جوان بیت سر سے چارکھلی ہوئی سامنے شہزادہ قاسم ماں رو رو کے ایک فکرہ کہہ رہی ہے قاسم تُو جتین میں بیوہ تُو جتین میں بیوہ تُو جتین میں بیوہ کل ہے تیرے چچا حسین کا انتحان اگر تیرے بابا موجود ہوتا مجھے کوئی پریشانی نہ ہوتی لیکن بیٹا یہ منت مان میری میں ہم تیری ماں تُو جو حکمان کہہ رہی ہوں کل قربانی ایسی جے میں تیری تابی سہرا کے ساتھ سر خلوع ہو جاؤں وہ جواب امام کی ماں میں بیسن کے پیتے تیرہ سال میں شہزادہ نے دیا کہ کربلا کی زمینی ہل گئی رو کے کہتا ہے ماں پھر ایک بادہ آپ ایک بادہ میں کرتا ہوں آپ بادہ کریں اجازت آپ لے دیں گی بادہ میں کرتا ہوں ہر ماں لاش تہچان کے روئے گی تم باہر ماں ہوگی تو کوئی تکڑا کہیں سے کوئی تکڑا کہیں سے کبھی کہے گی یہ بھی میرا کاسد نہیں کبھی کہے گی یہ بھی بسی بادہ بھی بادہ تھا سیئے کہے سیئے کہ شرم کر کے بول ہوتا ہے جس سے تخصان کا انتالہ نہ ہوا اور شرم کر کے اُس سے روائے کرتا ہے جس کا کچھ بچتا ہے مولا میں نے اُتنا پڑھ جو جتنا میں پڑھنا چاہتا ہوں میرے بھائی ہیں میرے بھی مجلس ہے میں اس تاریخ کونہ تاریخ لیتا ہی نہیں میں صرف یہاں پہ آتا ہوں مجلس پڑھنے چلے جاتا ہوں مولا میں نے بھائی بابوں کی زندگی طرح بہت زیادہ پیار ہے سرگے بھائیوں انہیں اس کا سمجھ لیں تو تب ہی کم ہے اب باز کے علم کی قسم شہزادے کی قربانی عجیب طریق قربانی ہے جسے کوئی ساکر آج تک بازے طور پر پیام نہیں کر پایا بڑی جنگ کی شہزادہ قاسم سے ایک دبا فوجوں پر فوجوں اُلڑتی گشتوں کے پشتے دال دیئے فوجیں بھاگے پر مجھول ہو گئے اس وقت عرزق ملور کہتا ہے کہ میں اس کے مقابلے میں جاتا ہوں میں اس کے مقابلے میں جاتا ہوں اس کے بیٹے کہتا ہے نہیں دور میں تو بہت بڑا بہادر ہے یہ سیدھا چار سال تیرہ سال کا سن ہے ہم جاتے سے تینوں بیٹوں کو بھیجا ایک ہی بار میں عباس کے شاکرد نے تینوں کے سر کمن کیے عرزق ملور اٹھا یہ ہے بطناک ہتھی کی طرح گندناتا ہوا میدان میں آیا کہتا ہے میرے بیٹوں کے قاتل سے فضلہ میں خود لوں گا غازی کی نگاہ عرزق میں پڑی ایک ہزارہ آدمی کا تنہا مقابلہ کرنے والا فروا کے بیٹے قاسم کے مقابلے میں آیا شہزادے کو دیکھا عباس نے عباس نے انگڑائی لے کے کہا واہ حربہ تو حسین نے کہا عباس کیا ہوا آوازیں گوڑا انصاف کر کہا شاہ جمعہ میدان میں ہوتا میرا تیرہ سال کا شاکرد ہے اتنا بڑا بہادر میدان میں آیا ہے ہوا کر میرے شاکرد کامیان بودھا میرے بڑھند آئے پاسی ہے تو اتیار تھا کیلے بہت کیلے عرزق کی مقابلے میں آیا ہوسین بھمی فروا کے خیلے میں میرے نانا کا فرما ہے بیٹے پر گوشتر بن جا ماں دعا کریں تو خالد خورت سکتا ہے شہادت ہمارا مرسا ہے ایک سے مغلوب ہونا ہماری اللہ آتے ہیں بی 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 بہت بڑا بہادر تیرے بیٹے کے مقابلے دعا کر تیرا بیٹے کامیان بودھا اجڑی ہوئی ماں نے چادر ساتھ سے اتاری آسمان کو دیکھا سفید بال کھول کے کہہ دیئے اوہ یا پون کو یوسف ملانے والے اللہ میرے قاسم کی حفاظت فرما قاسم کی تلوار چلی ارزق دو ٹکروں میں تقسیم ہوا اور میں نے شاہد مقام پر کھڑا ہوگے کہتا ہے اس گھر کا ہر بچہ علی ہے تم تنہاں روگے تو سارے مارے جاؤگے اگر اسے مارنا ہے زین سے اتارنا ہے تو پھر سارے مل کے حملہ کرو پیرے سینے میں تیل احبت بھر دو نہیں ہے چاروں طرف سے پھوتے گھیرا ماں نے خیمے سے دیکھا ہوسائن تیلے پہ کھڑے ہیں اگر سید نہ ہوتا یہ فکر میں کبھی نہ پڑھتا امار ابن ساتھ نے کہا تردیب میں بتاتا ہوں عمل تم کرنا پھر یہ زین چھوڑے گا ورنہ یہ حسن کا بیٹا ہے باپ کی تنوار کا وارش ہے حیال کرنا تردیب کیا بتائی مرون میں یہ کہتا ہے تو دائیں بائیں تھوڑے کھڑے ہو جائیں پہلے دونوں طرف سے تیر مارو جب تیروں سے زخمی ہو جائے پھر تکھر مارو ازادہ رو دائیں سے تیر آتا ہے بائیں چھوڑ جاتا ہے بائیں سے تیر آتا ہے کانسل دائیں چھوڑ جاتا ہے جب تیر لگنے شروع ہوئے مرون نے پتھروں کا اشارہ کیا چاروں طرف سے پتھروں کی بارش ہوئی شہزادہ کا پتھر پہ شادی میں لگا کوئی رخصار پہ لگا کوئی پہلوں پہ لگا تیر آتا ہے آن نقشہ میں بناتا ہوں سنگتو مجھے آباس کہنا ہوں کی قسم جب شہزادہ زخمی ہو گیا یہ کہتا ہے سارے دل کے تنواروں سے بار کرو کہاں تیرہ سال کا قسم کہاں دھائی لاکھ تنوارے یہی لکھا ہے کتابوں میں زیر پہ تھا دول کا سزد تھا زمین پھلایا پتکسیم ہو گیا کوئی تکڑا کہی گیا کوئی تکڑا کہی گیا آوالائی چوچو مہتن گھر مہتن عبادت ہے آخری فکر پڑھنا آخری فکر سن لے گا آخری کوئی پریشانی نہیں ایک باکسانس لے لو مر جانا ہے سے تکڑی کبھا پڑھا ہے کب تک ہے یہ جو قریہ پہ لاندھو ہے یہ دعاوں کی قبولیت ہے جھوڑ گیا پہلا آخری فکرہ سو ایک اٹھا لاش حسین نے اٹھائی کسی لاش پہ اتنا پریشان نہیں گوا میں نے شروع میں فکرہ کہا جتنا زہرہ کم اس کے پیش تکڑے اٹھانے میں اتنا ڈھوڑ میں میں حسین کو پریشانی ہوئی میدار میں حسین پہنچا لیکن حسین اتنی بھی تیزی سے پہنچا تب پہنچا جب آیا کہ گھوڑے بھائے دور گئے تھے بھائے کے دھوڑے دور گئے تھے مجھے غازی کہنا کی قسم پہلی آواز دی کاسیم غریب چاچا بلا رہا ہے جواب دے کوئی جواب نہیں آیا کاسیم بیٹوں کی موت کا بارہ ہو بلا دا ہے جواب دے عزادہ رہا ہے کوئی جواب دے جگر کا بھو کر سکتے ہیں پھر کہا کاسیم تین دن کا پیاسہ بلا رہا ہے پھر کہا کاسیم موگل کا رضا دا ہوں پھر کہا کاسیم میں ہجڑا ہوا ہوں پھر کہا کاسیم میں قریب ہو گیا ہوں کوئی جواب نہیں آیا وہ سرین رکابہ بزور گیا میرے بار میں شبیر کھڑے ہوئے جملہ عجیب کہا اللہ کا ہر شہل گیا کاسیم موگل کا رہا ہے کوئی جواب دے گیا کوئی جواب دے گیا لے پھر کہا کاسیم لے پھر کہا کاسیم لے پھر کہا کاسیم ماتا میں کاسیم ماتا میں کاسیم ماتا میں کاسیم ماتا میں کاسیم جب کسیم باہنی میں کاسیم کہا کاسیم اجازہ تو جب آرکھیاں ماتا میں کاسیم کسیم ایک سواب کے جواب دو مجھے سور باپ مر جائے جنازہ کون اٹھاتا ہے آج جب کلیت سے بولیوں کہ ایک میں جوان بدل گئے باپ مر جائے بھائی فرخان جنازہ کون اٹھاتا ہے بیٹے چچا مر جائے بھتیجے مامو مر جائے بھانجے کائنات قربان ہو جائے حسین کی قریبی پر جب نے حسین کا تابوت اٹھانا تھا حسین سارا تنون کے جنازے اٹھاتا رہا کبھی اکبر کبھی کاسر کبھی لانا محمد کبھی غازی کے بازو کبھی کاسر کے بکرے میں کہتا ہوں ٹھیک ہے شہزادہ کاسر کے بہتا تکرے ہو گئے مجھے اب پاس کے حلب کی قسم پھر بیمار ہے کچھلی خیمے میں دیکھتا ہی قیامت گزر گئی بھی زینب پر جب حسین کی لاش پر آئی رو رو کے کہتی ہے کیا تو حسین ہے آواز ہے ہاں زینب میں حسین ہوں تیرا سر کہاں ہے تیری انگلی کہاں ہے لیاو تابوت تیرا سر کہاں ہے تیری انگلی کہاں ہے تب کہاں زینب تیری انگلی کہاں ہے رہ گئی دشت میں تنہا تو بطنیاں دایا پانی پایا تو ہر ایک تشنا دہریاں دایا لے کے ہر چیز مدینے سے چلتی زینہ بھائی کی لاش پہ پہنچی تو کفنیاں دایا تو بے کفن ہے حسین بہن بے ردا ہے تو بے کفن ہے حسین بہن بے ردا ہے تو بے کفن ہے حسین بہن بے ردا ہے آئی تھی مدینے سے لے جر میں اپنا بھرا گھر بھائی لوگوں نے میرا گھر لوٹ لیا بس پاس رہی تدہائی بہن بے کفن ہے حسین بہن بے ردا ہے خارم پڑھے جو پڑھنے والے ہیں ایسا انہائی طرح